آپ دیکھ رہے ہیں یونیز یوپری اور میں ہوں راہل سنی اس وقت کی جو بڑی خبر ہے وہ ہم آپ کو بتا دیں رائے بلیلی کے کھیڑوں تھانا چھت کے رولا گاؤں کے پاس ایک دردناک حادثہ ہوا ہے اور اس حادثے میں بتایا جا رہا ہے کہ اب تک ایک یوپ کی موت ہو گئی وہیں تین سے چار لوگ کے گھائر ہونے کی خبر آ رہی ہیں وہیں اس پورے حادثے کا لائیو ویڈیو بھی سامنے آیا ہے جسے ہم آپ کو دکھائیں گے اور دکھائیں گے کس طرح سے انہوں ہو رائے بلیلی ہو امیٹھی ہو اور آس پاس کے جلوں میں جو تیز رفتار ڈمپر ہیں کیونکہ ان چھتروں میں انجلوں میں ہائیوے نرمار کام بڑی تیزی سے چل رہا ہے اور ان ہائیوے کے نرمار میں جو ڈمپر لگے ہوئے ہیں وہ کس طرح سے لوگوں کے لیے آم لوگوں کے لیے کال بن رہے ہیں یہ آپ کو اس ویڈیو سے دیکھنے کو مل جائے گا پر سے پہلے ہم آپ کو گھٹنا کو تفسیر میں بتاتے رہے ہیں اس ساتھ میں آپ کو ہی وہ پورا ویڈیو دکھاتے ہیں جو اس گھٹنا کا لائیو ویڈیو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ایک ڈمپر آگے جا رہا ہے اس ڈمپر کی پیچھے گاڑی چل رہے ہیں اور گاڑی سے ہی ایک کوئی آدھر سنگھ کر کے ویڈیو تھے جو اس پوری گھٹنا کا ویڈیو اپنے شوشل میڈیا یا فیس بک یا انسٹاگرام کیلئے ویڈیو بنا رہے تھے ویڈیو میں آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تیج افتار ڈمپر ہے جو گاڑی کے آگے آگے چل رہا ہے وہیں گاڑی ان کے پیچھے پیچھے ہے گاڑی سے ایک وقت ہی جو ہیں وہ انسٹاگرام کے لئے اپنا ویڈیو بنا رہے تھے ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیج افتار جو ڈمپر ہے آگے چل رہا ہے وہ کس طرح سے جگہ جگہ سے کل کافی تیجی سے نکلتا ہوا دیکھ رہا ہے سائد اسی وجہ سے ہی جو پیچھے گاڑی سوال لوگ تھے انہوں نے اس گھٹنا کا ویڈیو بنانا کا سوچا کئی جگہوں پر یہ ڈمپر جو ہے کافی تیج رفتار سے اوور ٹیٹ کر رہا تھا گاڑیوں کو جس کی وجہ سے جو یہ کار سوال رہتے ہیں انہوں نے اس ڈمپر کا ویڈیو بنانا کا سوچا سائد انہیں یہ آشنکہ تھی کہ کہیں نہ کہیں یہ ڈمپر ہاتھ سے کشکار ہو جائے گا یا کسی کے لیے آج یہ ڈمپر جمراج بن جائے گا اور اب ہوا بھی آخر کار ان کار سوال لوگوں کا یہ اندازہ صحیح نکلا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ایک سامنے سارے ٹرک کو سائد دینے کے چکر میں ٹرک جو ڈمپر تھا وہ کچھی سڑک پر اتر گیا اور پھر یہ انیونٹریت ہو گیا کیونکہ رفتار اس کی کافی تھی اور اس ڈمپر میں بتایا جا رہا ہے گٹی لدی ہوئی تھی اور گٹی لدی ہونے کی وجہ سے یہ ڈمپر کا جو جو پیچھے کا حصہ تھا وہ انیونٹیت ہو کر پلٹ گیا اور پلٹا کے اس پر سائد کنارے جو اب جانتے ہیں سائیکل بنانے والی گھنٹیاں رکھے رہتے ہو لوگ ان گھنٹیوں پر جا کر یہ سیدھے پلٹ گیا بتایا جا رہا ہے کہ گھنٹی ایک یوٹی تو دردناک موقع پر ہی موت ہو گئے وہیں تین سے چار لوگ اس ڈمپر کے ملوے میں دب گئے ہیں اور ان کی حالت ڈمپر بتائی جا رہی ہے ابھی تک گھائلوں کا کچھ صحیح نمبر نہیں مل پا ہے لیکن پھر بھی بتائی جا رہا ہے کہ تین سے چار لوگ تین سے چار لوگ ہو سکتے ہیں جو اس ٹرک کے ڈمپر کی چپیٹ میں آئے ہیں اور جن کی حالت نازک بتائی جا ہو رہی ہے یہ پوری کھٹنا کہاں کی ہے رائے بریلی کے کھیو تھانا چھت کے ڈمپر کے پاس یہ کھٹنا ہوئی ہے اور اب سے مہاں سے آدھا گھنٹے پہلے یہ کھٹنا ہوئی ہے یہ کھٹنا کو ویڈیو آپ دے سکتے ہیں لوگوں کی بھیڑ وہاں لگ چکی ہے اور لوگ سمجھنے کوشش کر رہے ہیں کیا ہوا ہے پورا گھتی سے لڈا ہوا ڈمپر تھا مفتال کی بہت پیچی حق سے کھلائی ویڈیو آپ نے دیکھا ہے اس طرح سے وہ گاڑیوں کو شاید دے رہا تھا اور وہاں ٹھوٹ کر رہا تھا جو پیچھے اس کے گاڑی سوال کار میں بچے لے کے انہیں آسانکہ تھی کہ یہ جمپر کہیں نہ کہیں آج کچھ لوگوں کیوں نے یمراج بن سکتا ہے اور ہوا 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 جیسے ہی جمپر نے ایک گاڑی کوشش دی اور وہ کچھی ساتھ ترک کتر گیا اس کے بعد وہ دوبارہ مین سڑک یعنی ہائیوے پر نہیں آ پایا اس کے بعد انیانتیت لفتار کافی تیج ہونے کی وجہ سے انیانتیت ہو گیا اور یہ سارٹ کنارے رکھی ایک سائٹل گونٹی تھی اس پر جا کے پلٹ گیا اور بتایا جا رہا ہے جو گونٹی رکھا ہوا ویڈت تھا وہ اس کی چپیٹ میں آ گیا ہے ایک یوک کی موقع پر ہی موت ہو گئی ہے وہی دو سے تین لوگ کے درو ہونے کی خوال بھی آ رہے ہیں ہاں سے کہا ہوا ہم آپ کو تاہتے ہیں ہاں سے آپ سے یہ گیڑ گھنٹے پہلے ہویا ہے ریابرین تھی نہیں کھانو کیوں ہوا رو اللہ بھانوں کے پاس پہلتا ہوا یہاں بتایا جا رہا ہے باندہ بھرای چھویا ریابرین باندہ بھرای چھویا اور رو اللہ بھرای چھویا ہے جو ہے یہ جا رہا تھا یہ تیجہ جو گناتا ہے اور اچانکی رفتار امیس کی کافی تیج تھی اور رفتار تیج ہونے کا نتیجہ یہ تھا کہ آج جہ مدود یمراج بن گیا اور تین ایک زندگی تو مگلی ہو اور تین لوگ زندگی کو سنکٹ میں ڈال دیا ہے اب انہیں کس طرح کا نقصان پہنچا ہے اس کا بھی ابھی تک خبر نہیں آئی گی ہے یہیں بتایا جا رہا ہے کہ پولیس کی ٹیم موقع پر پہنچ چکی ہے مطلب یہ اکیشار کو کبجے ملے کر پوش ماتن کے لیے بھیجا گیا ہے وہیں پر جو بتایا جا رہا کہ کچھ لوگ دبے ہو سکتے ہیں ایک دو لوگ ملبے میں دبے ہو سکتے ہیں تو ان کو راہت اور بچاؤں کا کارپولیش نے جاری کا رکھا ہے آگے ابھی بہت جل اس پر جب کوئی ابیٹ آئے گی تو وہ ہم آپ کو بتا دیں گے برحال یہ گھٹنا کا لائیو ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے حادثہ ہوا ہے ایک جو سامنے سے ٹرک آیا پہلے اس کو سائٹ دینے میں کامیاب رہا لیکن اس نے چونکہ سنگل روڈ آپ کو دیکھ رہی ہے یہ ہائیوے ہے رابرلی بہرائچ باندہ ہائیوے جو ہے رابرلی بہرائچ ہائیوے ہے تو آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ سنگل روٹ ہے اس روٹ پہ اتنی تیج رفتار سے گاری چلانے کا کوئی مطلب نہیں منتا ہے سامنے سے جو ٹرک آ رہے تھے ان کو سائٹ دے رہا تھا لیکن اس نے یہ اپنی رفتار کم کرنے کے بارے نہیں سوچا پتہ نہیں یہ گھٹی لے کے بھاگ رہا تھا کہ سونا لے کر بھاگ رہا تھا اسی اس کی رفتار تھی اور یمال کی بات یہ ہے کہ ہائیوے پر چل رہا تھا کسی پولیس کی گاری یا پی سی آر جو کھڑی ہوتی ہے ہائیوے کنارے ان کی نظر اس پر نہیں پڑی کیونکہ دکھے کہ یہ اس کی رفتار اتنی تیج ہے اور یہ کسی کے لیے بھی کال بن سکتا ہے جب یہ ایک سامنے سارے ٹرک کو اس سائٹ دینے کرتا ہے تب یہ تھوڑا سا نیچے کچھے راستے پر اتا آتا ہے اور اس سے پھر جب یہ دوبارہ ہائیوے پر آنے کوشش کرتا ہے تب اس کا پیچھے کا جو ڈمپر ہوتا ہے جو گٹی جس میں لدی تھی وہ پلٹ جاتی ہے کیونکہ نہیں ہو پاتا ہے اور پھر یہ دردناک حادثہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور اس حادثے میں ایک بے گھنا نے اپنی جان گوا دی ہے دو تین لوگ جو ہیں جکھنی ہیں کس اس طرح کے جکھنی ہیں ایسا کہنا جو کی حادثہ جس طرح سے ہے اس سے لگ رہا ہے کہ کم بھی روک سے چھوٹی آئی ہوں گے کسی کا پیر جا سکتا ہے کسی کا ہاں جا سکتا ہے کسی آپ جا سکتی ہے جو بھی ہو یہ نقصان اس تیج رفتار ڈمپر اور اس کے چالک کی اس جمعیداری ہے اور انہوں ڈاڈری ہو امیٹھی ہو ہیں پھتے پھرو انجیلوں میں چونکہ ہائیوے کا نمال کافی تیجی سے چل رہا ہے وہاں پر یہ اکثر ہی آپ کو سننے کو ملے گا کسی نہ کسی روجانک قریب قریب حال یہی ہے کہ کوئی نہ کسی کسی نہ کسی کو حادثے میں یہ موت بن جاتے ہیں کال بن رہے ہیں لوگوں کے لیے عام لوگوں کے لیے جو بچارے سائٹوں سے سارا کنارے چل رہے ہوتے ہیں بائک سے چل رہے ہوتے ہیں کوئی گمٹی لگایا ہے کوئی سارا کنارے بیٹھا ہوتا ہے تو ان کے لئے یہ کال بن جاتے ہیں یہ کردناک ویڈیو ہے راہ بریلی کے خیروں تھرہ چھت کے رولا گاؤں کا پاس کا یہ گھٹنا ہوئی ہے حادثہ ہوا ہے راہ بریلی بانہ بیڑائچ ہائیوے پر اور جو سائٹیل کی گمٹی رکھی تھی ایک سارا کنارے پر جہاں سائیکل بڑھانے کام کر رہا تھا ایک ویڈیوک کرتا تھا اس کے ساتھ ہی دو تین بتایا دو تین اور تھے تو ایک یوک کی موقع پر ہی موت ہوگا اس کا نام ابھی نہیں پتا چل پایا جیسے ہی گھٹنا کی جانکاری ہمیں ملے گی ہم آپ کو تب صحیح سے پوری گھٹنا بتائیں گے یہ پوری گھٹنا کا ویڈیو آپ اپنی سکرن پر دیکھ سکتے ہوں کس طرح سے جو کار میں سوال لوگ تھے ان کو ساتھ یہ اندازہ ہو چکا تھا کی کیا ہونے والا ہے ان کو دیکھ چکا تھا کیا ہے کیونکہ جس طرح سے ڈمپر یہ چلا رہا تھا گاڑی اس سے یہ کار میں جو پیچھے بیٹھے لوگ ہیں ان کو لگا کہ یہ کہیں نہ کہیں آج اسی کے لئے ایک کار جرور بنے گا اسی لئے انہوں نے اس کا ویڈیو بنانے چھوچا ویڈیو بنا ہی رہے تھے ایک ٹرک کو یہ اوہر ٹرک کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے ایک اوہر ٹرک کرنے کے سائب دینے میں کامیاب رہتا ہے تب تک کچھ نہ ہوتا ہے لیکن اس دوران بھی اس کی رفتار کو ہی کرنے میں تھی وہیں جو کار سوال لوگ ہیں آپ دیکھو کہ وہ اسے ٹرک سے ڈمپر سے بنابر دوری بنایا رکھتے ہیں کیونکہ ان کو اندازہ تھا کہیں یا کہیں اس لئے وہ ویڈیو جروع بنا رہے تھے لیکن وہ دوری برابر مینٹر کرے ہوئے تھے کہیں کچھ حرصہ ہو تو وہ بچ جائے اور جب دوسرا جو سامنے سے ٹرک آ رہا ہوتا ہے اس کو جب یہ سائٹ دیتا ہے تو تھوڑا سا اس کا جو پہیا ہے کہیں یہ کچھے راستے پا جاتا ہے اور اس کا دوبارہ جب یہ موڑتا ہے کہ وہ ہائیوے پہ آ جائے سنگل لیند ہائیوے آپ کو دکھ رہا ہے یہاں سے دو گاریاں ہمیں سامنے سے بڑی مشکل سے نکل سکتی ہیں لیکن یہ دھمپر چالک یہ اتنا نہیں ہوا کہ سڑک کنارے لوگ سائیکل سے بھی چلتے ہیں سڑک کنارے گمٹی بھی رکھتے ہیں بائٹ سے چلتے ہوتے ہیں اگر بائٹ جاند اس کو سائٹ دینے کے لیے نیچے آنا پڑا تو وہ جو لوگ جو سڑک کنارے چل رہے ہیں سائیکل سے چل رہے ہیں وہ کہاں جائیں ان کو جاہی سے بات ہے اس کے لئے یہ گاجر مولی جیسے ہوتے ہیں وہ لوگ گاجر مولی کی طرح کٹ جاتے اس کو کوئی پھر نہیں پڑتا اور آخر کار وہی ہوا جب وہ ٹرک اوپر دوبارہ سے مین بوڈ پر آنے کوشش کرتا ہے اگدم سے موڑتا ہے وہ تو گٹی لدی ہوئی تھی اور بھار جو ہوتا ہے اس کو بھمپر سنحال لی پایا اور گونٹی پر جا کر سیدھے پلٹ گیا اور اتنا بھاری بھرکم گھم پر ایک گونٹی لکڑی گونٹی پر پلٹے کیا حال ہوگا گونٹی کے اگدم کچھومر ہو گیا دکان کے ہم آپ کو وہ ویڈیو بھی جکا سکتے ہیں جہاں لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دمپر پڑھا ہوا ہے وہی پولیس کے لوگ موجود ہیں آم لوگوں کی گھر لگی ہوئی گاؤں کے لوگ بھی وہاں پہنچ گئے ہیں اور دیکھیں کہ آپ کو پورے گٹی گٹی پھیلی ہوئی رسیسی گٹی تھی دکان گونٹی کا حال دیکھیں کس طرح سے گونٹی اگدم چتھرے ہو گئے ایک ایک پھرچی اور ایک یوک کی موق ہو گئی وہیں دو سے تین لوگوں بتایا جانا دبے ہونے کی آسانگا اب جب یہ مال پورا ہٹے گا تب جاگے پورا چلے گا وہاں پہ جے سی بی کو منگا لیا گیا تاکی پہلے ٹرک کو کنارے کیا گیا تاکی جو جام لگا تھا وہ کھول سکے اور جو آبا جائی ہے وہ بند نہ ہو کیونکہ بہرائچ ہائیوے یہ تینوں جلوں کو چھوڑتا ہوا ہائیوے تھا تو اس پر کافی سنکھا میں گاڑیاں نکلتی ہیں اس لئے ضروری تھا کہ اس کو پہلے کیا جائے اب جو ایک جو یوک کی گوڑی گل چکی تھی اسے پوش مارٹن پر بھیجا جا چکا ہے باقی دو سے تین اور لوگ جو خائل ہونے کی بات جو بتائی جا رہی ہے انہیں اگر جو کوئی دبا ہوا ہے تو اسے نکال میں کوشش چل رہی ہے وہیں جو خائل دمپر چالک ہیں انہیں اسپتال پہنچایا جا چکا ہے اس پوری گھٹنا میں جو سب سے بڑی کمی کا ہیں جس کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہے وہ دمپر چالک ہے اور سب سے زیادہ دوسی جو ہے اور نو رائی بریلی فتے پور اور میٹھی ان جلوں میں جو کی ہائیوے نرمار کار چلا ہے تو یہ دمپر چالا ہے اس طرح سے چلاتے ہیں گاڑیاں آپ کے بغل سے نکال جائے گی تو ایک بار آپ کا بھی گلہ سروک جائے گا کیونکہ یہ کس رفتار میں چلاتے ہیں اس کا اندازہ آپ کو تب ہوگا جب آپ کے بغل سے نکال جائے گا ایسے بھی کہیں بھی گاڑی مور دیتے ہیں اور سڑک کنارے چلنے والے سائیکل سے چلنے والے پائک سے چلنے والے لوگوں کو یہ اگر مار دیا تو مار دیا پور پھر نہیں پڑتا ہے کیونکہ یہ کہ جیدہ جیدہ چکل لگانے چکل میں رفتار کافی تیج رکھتے ہیں اکثر مٹھی یا جو بھی سڑک ہائیوے نرمار سے جو سامگنی ہوتی ہیں یہ ان میں لگی ہوتی ہیں تو زیادہ ساماندھونے کے چکل میں رفتار کافی تیج رکھتے ہیں تاکہ زیادہ چکل لگا سکتے ہیں اپنی کمائی چکل میں دوسرے گھروں کو اجارنے سے بلکل بھی ہچکتے نہیں یہ رائے بریلی کے کھیرو کھانا چھت کے رولا گاؤں کے پاس گھٹنا ہوئی ہے رائے بریلی باندھا بہرائی چھائرے پر گھٹنا ہوئی ہے سڑک کنارے گھمٹی اس گھمٹی پر گھٹی سے لڈا اس خوابار سے جو بھی اپ ڈیٹ آئے گی اور بھی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے یونی زکی کنشکا